ابھی یہ بتانا کہ یہ سوسائٹل ہے یا یہ پلانٹیڈ ہے یہ سب کہنا قبل از وقت ہوگا جتنے برد کے بچے ہیں میں اسی روڑ پہ گمتا ہوں مجھ پہ اٹیک کرے میں ان کو بتاؤں گا تیلی ارس کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک میں زدہ ہوں میں اندر خون کا ایج بھی کرتا ہے تو ان کو میں دہشت گردی کے خلاف میں یہ جاد جاری رکھوں گا السلام علیکم ناظرین چودری اسلام کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا شکل بھی ان کی جانی پہچانی ہے کیونکہ کراچی کے جس طرح کے حالات تھے اس میں ان کا درشن ٹی وی پر آپ کو اکثر ہوتا رہتا ہوگا کبھی طالبان طالبان کی گرفتاریاں مختلف آپریشنز اس میں اگر کوئی شخص لیڈ کرتا رہا ہے مختلف آپریشنز کو مشکل ترین آپریشنز کو تو وہ چودری اسلام صاحب تھے چودری اسلام صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاگل پن کی حل کی حد تک دلیر تھے یہ بھی جملہ استعمال کیا سعید غنی صاحب نے ان کے بارے میں کہ پاگل پن کی حد تک دلیر آدمی تھے اتنے دلیر تھے اور ابھی آپ نے ان کی بات بھی سنی ہوگی جب ان کے گھر پر حملہ ہوا انہوں نے کہا میں یہی پہ گھومتا ہوں یہی پہ رہتا ہوں اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو آ کے کر لے اتنی دلیری کم لوگوں میں ہوتی ہے اگر آپ کراچی کے پولیس والوں سے بات کریں اگر آپ ان تمام لوگوں سے بات کریں جو ان کو ذاتی طور پر جانتے تھے مجھے بھی اتفاق ہون سے کچھ مواقع پر گفتگو کرنے کا ہمیشہ اس بات پر قائم رہتے تھے کہ صاحب ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں چاہے وہ طالبان ہو چاہے وہ ٹارگٹ کیلرز ہو لیکن آج ایک خودکش حملے میں اپنے تین ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے ایک بہت بڑا لاؤس ہے یہ کراچی کے لیے اور کراچی پولیس کے لیے خصوصی طور پر کہ اتنا دلیر آدمی اس طرح طالبان کے ہاتھوں ضائع ہو گیا طالبان اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے جو بڑی دلچسپ بات ہے کہ طالبان انتظار کر رہے تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ اپنی گاڑیاں بدلتے تھے اپنا روٹ بھی تبدیل کیا کرتے تھے لیکن پھر بھی لوگ وہاں پر انتظار کرتے رہے ان کے آنے کا اس کا مطلب کیا کوئی مخبری تھی اندر کی ان کو کیا اس بات کا علم تھا کہ چودری اسلم یہی سے ہو کر گزریں گے یہ تمام باتیں انہی کے کلیک سے جانتے ہیں راج عمر خطاب صاحب موجود ہیں آپ سی آئی ڈی اس وقت ایس پی ہیں سی آئی ڈی انچارج ہے سی آئی ڈی کیا اسلام علیکم راج صاحب راج صاحب اس وقت موجود نہیں ہے شبیر امان ہمارے نمائندے اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوں آپ موجود ہیں جی دسجل سے کہا یہ باقی ہے شبیر امان اسلام علیکم جی والیکم اسلام کاشم شبیر یہ بتائیے کہ یہ یہاں پر انتظار کر رہے تھے چودری اسلم صاحب کے کون ہوئے کا طالبان دیکھیں کاشم حباسی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا تقریباً جو ہے چار بچ کے بیس منٹ کے وقت اس وقت یہ جو ہے زوردار دھماکہ ہوا لیاری ایکسپریس وے پہ چڑھائی کی جانب جو کہ اسہ نگری سے چڑھائی ہے وہاں سے جو ہے چودری اسلام اپنے کافلے کے جو ہے ہمرا جو ہے اپنے دفتر جانے کے لیے لیاری ایکسپریس وے پر داخل ہوئے تھے اور چڑھائی کے ساتھ ہی میں آپ کو جائے وقعہ دکھاؤں گا جو کہ میرے بلکل ساتھ ہی جو ہے موجود ہیں جہاں پہ جو ہے بم جو ہے یا تو نصف کیا گیا تھا یا پھر خودکش دھماکہ تھا اس بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے خود راجہ عمر خطاب یہاں پہ آئی تھے تو انہوں نے ابتدائی تحقیقات سے اس بات کا شبہ ظاہر کیا تھا کہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو باز آل افسران یہاں پر سی آئی ڈی کے حساس اداروں کے پہنچے تو انہوں نے اس جو کے شبہ ظاہر کیا جا تھا خودکش کو اس کو رد کر دیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید جو ہے یہاں پہ دھماکہ خیز مواد جو ہے پلانٹ رکھ کیا گیا تھا تو دھماکہ جو ہے کافی زوردار تھا جو ہمیں بم ڈیسپوزل اسکارٹ نے بتایا ہے پچیس کلو کے قریب جو ہے دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا اس دھماکے کے نتیجے میں چودریہ اسکارٹ کی جو گا� پائل جو ہے وہ پیچھے تھی ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اور تقریباً تیس سے چالیس فٹ اوپر تک ان کی گاڑی اس دھماکے کے نتیجے میں اوپر اڑی ہے اور وہ جو ہے تقریباً پچاس میٹر دور جو ہے دوسری شارہ پر جا کے گر گئی ہے اور وہ کمبل طور پر جو ہے تباہ ہو گئی ہے وہ گاڑی ان کی چودریہ اسکارٹ نے کہا جاتا تھا اور جو یہاں پر جو ان کے ساتھ اہلکار تھے اسکارٹ میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ چودریہ اسکارٹ نے اس گاڑی میں جو ہے فرنٹ سیڈ میں ڈرائیور سیڈ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور اس دھماکے کے نتیجے میں ان کا جو داہے جانب کا حصہ تھا وہ چدید طرح متاثر ہوا تھا اور ان کی جو جزد خاکی تھی وہ بھی تقریباً جو ہے یہ جو بارڈرز لگائے گئے ہیں فوت بلوکس لگے میں سیمنٹ کے اسکارٹ کے ساتھ پڑی تھی جہاں سے ریسکیو ورکرز جو اٹھا کے لکے گئے ہیں کاشوی بابازی صاحب یہ دھماکہ اتنا زیادہ زوردار تھا کہ آپ اس کی ج جو ہے شدت کا اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً تین سڑکوں پر پورا ملبا اس گاڑی کا جو ہے ٹوٹ بوٹ کر پڑا ہوا تھا انسانی آزا بکرے ہوئے تھے اور یہاں تک کہ اس سے جو ہے تقریباً سو میٹر دور جو ہے لیاری ساتھ میں جو ہے لیاری نتیب بھی گزر رہی ہے ایکسپریس وے کے ساتھ اس میں جو ہے ان کے ایک گاڑی کا ٹائر جو ہے کئی میٹر دور تقریباً دو سو میٹر دور سے جو ہے جا کر گرا ہے وہاں پر انسانی نیچے سے بھی اٹھائے گئے ہیں اور جو ہے جو سڑکوں سے بھی جمع کیے گئے ہیں جو ہماری اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ جو آئی جی شاہد ندیم بلوچ پہنچے ان سے ہم نے بات چیت کی کہ کیا تحقیقات ہوئی ہے تحقیقاتری کمیٹی بنا دی گئی ہے تو ان کا اس بات سے انہوں نے انکار کیا کہ وہ انویسٹیگیشن پر کوئی بات نہیں کریں گے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو انویسٹیگیشن والے آئین ہیں وہ جو شبہ تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خودکش حملہ آور کا تو اس کو رد کر دیا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز پلانٹ کی گئی تھی بلکہ ٹھیک ہے شبی اگر اجازت دیں میرے ساتھ راجہ عمر خطاب صاحب موجود ہیں انہی سے میں یہ ساری انفرمیشن لے لیتا ہوں راجہ صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اس کو وہ یوز کر رہے تھے آج تو گاڑی تو تھی ان کے بعد لیکن جب یہ جو ہمارے زین میں کونسپٹ ہوتا ہے جی بم پروف تو بم پروف سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنا بھی ایکسپلوزیو اس کو برداش کر جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ کے بعد جو بھی ایکسپلوزیو ہوگا اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو اس کو کہنا کہ جی وہ بم پروف تھی یا نہیں تھی میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ ان کی گاڑی بلک پروف تھی بولیٹ پروف تھی سب سنا تھا ان کو بم پروف گاڑی بھی ملی ہوئی تھی اس سے پہلے کو واپس لینے حکومت نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بم پروف سے مراد اگر ہمارے زین میں ہے کہ کتنا بھی ایکسپلوزیو ہوگا تو اس کو گاڑی روک لے گی تو یہ اس طرح نہیں ہوتا اس کی ایک مخصوص مقدار ہے مثلا سمجھیں کہ چالیس کلو کا یا بیس کلو کی یا پندرہ کلو کی جو بھی اس کی گاڑی کی جو ورث ہے اس کے حساب سے وہ اس کو روک سکتی ہے عموماً یہ مائنز کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مائنز لگی ہوں گی اسی طرح بیلال شیخ کی جو گاڑی تھی وہ بھی بلک پروف تھی لیکن جب اس پر خود کا شوت وہ بھی تباہ ہو گئی تو اس میں ایکسپلوزیو کی قوانٹیٹی بھی میٹر کرتی ہے کہ وہ قوانٹیٹی کتنی تھی ایکسپلوزیو جس کی وجہ سے یہ گاڑی انسی تباہ ہو گئی ہے سر یہ خودکش دھماکہ تھا یا پلانٹیڈ ڈبائیس تھا باتی صاحب اس طرح ہے کہ کرائم سین پر وقوع کے فوراں بعد میں پہنچا تھا تو ہم نے کافی جو کرائم سینیں کراچی کے میں نے وہ وزیٹ کیا میں موقع دیکھے ہوئے ہیں تو جو ابتدائی انویسٹیگیشن ہے جو بھی میں بات کر رہوں سے یہ بھی سمجھے کہ انیشیل انویسٹیگیشن کے میں بات کر رہوں اس کے حساب سے اگر ٹارگٹ کو دیکھیں جو امپیکٹ ہے بلاسٹ کا وہ دیکھیں جو وہاں ایویڈنسیز پڑی ہیں جو چیزیں پڑی ہیں تو یہ پوسیبل مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی روڈ کے تقریباً یوں سمجھیں کہ جو بریج کے لیفٹ سیٹ پہ جو وال ہے وہ کونکریٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اس سے تقریباً ساڑھے تین فٹ دور کریٹر بنایا ہے باقیدہ اس کے ایک گھڑا بنا ہوا ہے جہاں بلاسٹ ہوا ہے اور وہ گھڑا اس شیپ میں بناوا ہے روڈ کے سنٹر میں نہیں رکھی جا سکتی یا روڈ سے یا فٹ پاس اتنی دور نہیں رکھی جا سکتی کہ گاڑی میں نظر آئے تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیا وہ اسلم صاحب کو اتنا چانس دینا چاہتے تھے کہ اگر آئی ڈی یوز ہو گئی اگر ہٹ ہو گئے تو ٹھیک ہے نہ ہٹ ہوئے تو دوبارہ ٹرائی کریں گے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں تھا انہوں نے یہ بھرپور اور کافی عرصے بعد دو سال بعد دوبارہ ان پر پوری کاروئی اور پورا پلاننگ پوری ریکھی کے بعد انہوں نے خود کا شملہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گاڑی کے اندر ایکسپولوجز ہی تھا اور گاڑی کے اندر ہی خود کا شملہ ور موجود تھا اور ان کے گھر سے آنے کا ان کا یہ روٹ عموما تھا اور جب وہ اس روٹ پہ جب چڑی آتے ہیں تو اس میں رائٹ لیفٹ جانے کا راستہ نہیں ہے تو وہ اس چیز کو باگیدہ مانیٹر کرتے ہیں کہ جو بندہ ہمارا ٹارگٹ ہے تو آیا وہ جس یوں سمجھیں کہ وہ پائپ میں بندہ چلا جاتا اب رائٹ لیفٹ کی خنجائش نہیں ہے جیسے انہوں نے ٹول پلازہ کروس کیا انٹرچینج کا عیسہ نگری والے کا اور اس پہ چڑھیں ہیں لیری ایکسپریس پہ پہ تو وہ ٹرننگ ہے اور ٹرننگ کے سامنے اگر گاڑی کھڑی ہو اور آپ کی گاڑی سپیٹ میں آ رہی ہو تو آپ اس کو فوری طور پر جج نہیں کر سکتے کہ اس کو میں نے چیک کرنا ہے یا اس کو کراس کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اسی چیز کو انہوں نے میں سمجھ جنہوں فائدہ اٹھایا جو ابھی تک یہ ایویڈنسیز ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گاڑی تھی اور گاڑی کے اندر خودکچ تھا جس نے گاڑی کے اندر ایکسپلوزیو لگاوا تھا گاڑی کے اندر پچیس کلو کا ایکسپلوزیو جیسے بات جیسے ہمیں بتایا ہمارے نمائندے نے ہمارے نمائندے نے ابھی بتایا کہ جو بوم پروف گاڑی تھی ان کی ان کے پاس جو موجود تھی وہ پندرہ دن پہلے ان سے واپس لے لی گئی یا ایکچلی آپ وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پندرہ دن پہلے شانواز خان جو ہمارے رپورٹر ہیں وہ کہتا ہے کہ پندرہ دن پہلے گاڑی واپس لے لی گئی آپ کو معلوم ہے کہ کیوں گاڑی واپس لے گئی سنا تھا کہ اختلاف تھا کسی وزیر کے ساتھ بڑے اہم وزیر کے ساتھ سندھ حکومت کے جس کے بارے سے گاڑی واپس لے گئی پہلے تو کاشیدہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کسی نے ان کوئی گاڑی دیوی تھی یا ان کی اپنی تھی معمومن جب بھی ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ اسی گاڑی میں آتے تھے اور ہم آج بھی یہ سمجھے کہ شاید یہ انہی کی گاڑی ہے لیکن ڈی ایس پی علی رضا صحیح جو میرے بات ہوئی ہے اس نے بتایا کہ وہ گاڑی شاید خراب تھی کچھ دنوں سے اور آج ان کے پاس دو دن سے جو وہ استعمال کر رہے تھے وہ ویگو تھی لیکن وہ ڈبل کے بن ویگو اس کو کہتے ہیں لیکن یہ بھی بلڈ پروف گاڑی تھی جو وہ دو دن سے استعمال کر رہے تھے جو آج صبح جو انہی پریس کانفرنس کی شاید وہ گاڑی اس میں نظر بھی آ رہی ہے جی جی لیکن وہ بوم پروف نہیں تھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بوم پروف جو گاڑی ان کے پاس تھی جو ان کی سیکیورٹی کی ہوگی ان کے آپ کو آپ جانتے ہیں خود ان کے اوپر خودکش حملے ہوئے ان کے گھر پر ایک حملہ اس طرح کا ہوا تھا جس کے بعد ان کو ایک بوم پروف گاڑی دی گئی تھی لیکن اہم ترین وزیر اب سمجھ دو گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ظاہر ہے آپ تو خود اس فیلڈ کے ہیں جو انہوں نے اپنے اختلاف کی وجہ سے وہ گاڑی واپس لے لی تھی سر ان سے چلیں جیسے آپ نے کہا یہ جو لوگ انتظار کر رہے تھے ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ اپنا راستہ بار بار تبدیل کر لیا کرتے تھے چودی اصرم سا ان کو کیسے انفرمیشن تھی کہ وہ کس راستے سے آئیں گے کس وقت آئیں گے کس وقت دفتر جا رہے ہوں گے دیکھیں یہ ہمیں سمجھ نہ ہوگا جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے وہ ان کے پاس بہت ٹائم ہے ان کے لئے کوئی جلدی نہیں ان کو وہ باقیدہ ریکی کرتے ہیں اور کئی کئی مہینے بلکہ کئی کئی سال ریکی کرتے ہیں وہ اور پھر وہ اس میں بیٹھ کے باقیدہ وہ چیک کرتے ہیں کہ کون سا روٹ ہے دیکھیں رہنا اسی شہر میں اسی ایک مخصوص آبادی سے نکلنا ہے آپ نے اور چند ایک روڈ ہیں جن سے وہ گھومتے پھرتے آپ نے نکلنا ہے وہ عموماً اس چینکشن کو چیک کرتے ہیں کہ جہاں سے سے ہمیشہ آپ گھومیں چائے دس راستے چینج کریں کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں سے آپ ہمیشہ گزرتے ہیں یہ ان کا سب سے ویک پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا یا جو بھی لوگ ہمیشہ وہ اس کو مونیٹر کرتے ہیں اور اس میں بھی بلکل باقیدہ اور ان کی پروپر اور کنفرم ریکی تھی اور بڑے دنوں سے ریکی تھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر آج نہیں دو دفعہ تین دفعہ پہلے بھی ریئرسل کی ہو یہ بھی پوسیبل ہے وہ پہلے بھی یہاں کھڑے ہوئے لیکن آج وہ ادھر سے گزرے تو آج انہوں نے یہاں ٹارگٹ کیا کیونکہ انہوں نے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے جس سے پہلے جب مجھ پہ عملہ ہوا اور وہ بات میں لوگ پکڑے گئے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تین دفعہ انہوں نے آئی ڈی لگائی لیکن چوتھی دفعہ میں ٹارگٹ ہوا تو اس طرح ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے روٹ پہ کب کے چیز لگی ہوئے جس دن ہم نے اس جگہ پہنچنا ہے انہوں نے اس جنہوں نے اس کو ٹارگٹ کر لینا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ عصمان صاحب کی بھی ریکی اسی طرح کسی دی اور کافی دن تک تھا یہ سلسلہ سر یہ جو طالبان ریکی کرتے ہیں اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو مانیٹر کر لیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو نہیں جی پکڑنے والے ہیں اس لئے شہادت کا ردبہ بھی ملا اور لوگ ٹارگٹ بھی ہو رہے ہیں پکڑے جانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ صبح سے شام تک اس رموٹ سیکل پہ سیکل پہ پیدل آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیسے آپ کسی بندے کو ایسیس کر سکتے ہیں کہ یہ طالبان ہے یا یہ طالبان کا ساتھی ہے یا ان کے لئے کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ شیئر کے اندر رہ کے یہ چیزیں منیٹر کرنا میں سمجھتا ہوں مشکلیں ناممکن بھی ہیں سر آپ کے پاس بولٹ پروف گاڑی ہے جی میرے پاس اے پی سی ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں اور وہ مجھے ڈپارٹمنٹ نہیں دی ہوئی ہے میں نے سنا کہ اس سے پہلے بھی ایک پولیس افسران جن کی جان کو خطرہ تھا ان کو جنہوں نے اے پی سی استعمال کی جیسے بولٹ پروف ہوگی بوم پروف ہوگی کوٹ کی آرڈر سے وہ کوٹ نے ان سے واپس لے لی وہ گاڑی کوٹ میں کسی نے میٹر یہ اٹھایا تھا اس پہ کوٹ نے بات پوچھی ضرور سے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوٹ نے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا تھا یا کوٹ نے کچھ کہا تھا کہ یہ واپس کر دی جائیں لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ شہر میں پولیس افسران جو ہیں وہ اے پی سیز میں گھومتے ہیں میری جو گاڑی ہے وہ بلوٹ پروف ہے اور مجھے نہیں معلوم اس کا لیول جو انساء اتنا ہے کہ وہ ایکسپلوزیو کو برداشت کر سکتی یا نہیں کر سکتی لیکن یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے روٹس مختصر ہیں ڈیلی کے وہ روٹین ہیں اسی شہر میں رہتے ہیں لوگ ہماری شناف سے جانتے ہیں ہماری گاڑیوں پر چانتے ہیں تو اس طرح پہلے بھی جو میرے پر بھی اٹیک ہوا تھا تو باقیدہ اسی تھی کس ریکی کی تھی تو یہ کہیں کہ جی اس میں بہت زیادہ کوئی ایسی چیزیں چاہیے ہیں کہ ہم اس میں ایکسپلوزیو سے بچ سکیں تو جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے اس میں بہت ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی میٹر نہیں کرتی ہیں وہ تو پھر تو آپ اللہ کے رحم و کرم پہ ہو اس کے بعد بنیادی بنیادی ساکھ آپ اتیادی تدبیر کر لیں اس کے بعد پھر اللہ مالک ہے بے شک جی یہ یہ ہے کہ یہ اتیادی تدبیر جو بھی ممکنہ ہے اور جو وسائل ہیں اس کے اندر ہے کہ جو بھی ممکنہ کر سکتے ہیں اب یسلام صاحب دیکھے نے جب پہلے وہ ان کی گھر پہ ٹیک ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اتیادی تدبیر یہ کی کہ وہ وہاں سے شفٹ ہو کے وہ کسی آبادی سکی اور آبادی میں شفٹ ہو گئے تھے تو وہ ظاہر ہے کتنے دن ہم اس کو چھپا سکتے ہیں دیکھیں جو وہ کہاں رہتے ہیں تو انہوں نے باقید ہو جگہ کہ رہکی کی ہے ان کا پورا روٹ دیکھا ہے جو تقیباً کی آفیس تک میں سمجھ سات آٹھ دس کلومیٹر بنتا ہے اب وہ روزانہ اس کو چینج بھی کرتے ہوں گے لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو تو پتا ہے نا کہ یہ پانچ دفعہ اس روٹ سے گزرا ہفتے میں وہ دیکھتے ہیں جی سات دن ہے سات دن میں سے کتنی مرتبہ یہ اس روٹ سے گزرے پھر اس کو وہ مانیٹر کر کے اس کو نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ یہاں سے تو گزرنا ہی گزرنا ہے تو چلیں ٹھیک ہے جی ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ تین ہفتے چار ہفتے بعد سے دو دن نہیں چار دن گاڑی خڑی کر لیں گے پانچ دن کھڑی کر لیں گے ایک دن تو ٹارکٹ یہاں سے گزرے گا تو ان کے پاس تو بہت سارے آپشن ہیں اور ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ہیں آپ اگینسٹے گاڑی تھی جو حکومت نے واپس لی اور کیا یہ کسی سیاسی چپکلش کا نتیجہ تھا کامل بلکل کاشر صاحب کچھ دس سے پندہ روز سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جو بمپروف گاڑی استعمال کرتے تھے وہ ان کے زیرے استعمال نہیں تھی ان سے بارہا لوگوں نے گائے بگائے پوچھا بھی اور ان کو بابن بھی کیا کہ آپ اپنی بمپروف گاڑی کا ہی استعمال کریں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ تھریڈ ہیں اور مسلسل ان کے لیے تھریڈ لیٹر نکل رہے تھے اور ایک ہفتے میں مسلسل بارہ دفعہ ہمارے ذرائع کے مطابق حساس ازاروں نے ان کو تھریڈ لیٹر دیا ہے تھریڈ وارننگ جاری کیا کہ آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو کسی بھی وقت ٹارگٹ کریں گے ایک ہفتے میں بارہ مرتبہ جی بالکل اور دن شام یعنی تین ٹائم پہ ان کو تھریڈ لیٹر محصول ہو رہے تھے کہ اپنی سیکیورٹی کو بڑھائیں سی آئی ڈی سینٹر پہ حملہ ہو سکتا ہے یا آپ پہ وہ حملہ کریں گے تو یہ خدشات قوشتہ ایک مہینے سے تھے لیکن قوشتہ دس روز سے یہ خدشات کافی زیادہ بڑھ گئے تھے کہ سی آئی ڈی سینٹر پہ حملہ کیا جائے گا سیویل لائن پہ جیسے حملہ ہوا تھا یا آپ کو کہیں پہ وہ حملہ کریں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے جو گاڑی تھی یہ ایک سوالیاں نشان ہے کہ انہوں نے خود بننے دی تھی یا وہ خراب ہو گئی تھی یا کسی نے ان سے واپس لی یہ یقیناً اس بات کو تفتیش میں حصہ بننا چاہیے کہ اگر ان کو بم پروف گاڑی دی گئی تھی تو وہ ان کے استعمال میں کیوں نہیں تھی اور کافی بہادر پولیس آفیسر تھے بارہ وارننگ کے باوجود اپنی ڈیوٹی پہ بھی وقت پہ آتے تھے رات گئے تک رہتے تھے گوشتہ رات کی اگر آپ سی آئی ڈی کی کاروائی دیکھیں جس میں تین شرپسند مارے گئے اس کے باوجود وہ اپنے وقت کے اوپر آ رہے تھے اور صرف جو ان کے پاس کیونکہ کم نفریتی سی آئی ڈی میں سو اہلکار تھے اور کاشف صاحب یہاں ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سی آئی ڈی کے آج آپ نے دیکھا کہ اتنا افسوسناک واقع ہے سی آئی ڈی کے کئی اہلکار ایسے ہیں جن کی تنخائیں بند ہیں کو تنخائیں نہیں دی جاری اور چودری اسلم صاحب سمیت دیگر سی آئی ڈی کے جو سیل ہے وہ اپنے سیکیورٹی کے لیے پولس کی کافی نفری مانگتے رہے لیکن ان کو نہیں دی جاتی تھی اور صرف یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ کے پاس تو ویسی ہمارے بہت بندے ہیں اور ہم آپ کو نفری نہیں دے سکتے مزید اور سی آئی ڈی کی حملے جب سی آئی ڈی سینٹر پر حملے کے خدشات تھے تو اس لیے آر ایف کی سیکیورٹی مانگی گئی وہ بھی دینے سے جو ہے وہ ان کو منا کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود سی آئی ڈی کے جو سوی چورزی اسلم ہے انہوں نے اپنی کاروائیاں جاری رکھیں اور جو میری ان کی آخری دفعہ کل رات کو جو پریس کانفرنس کے بعد پاتچیت ہوئی تھی ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ درتے رہیں گے ان سے جب ہم نے یہ سال کے اختصدام پر ایک ریپورٹ بنائی تھی اس پہ بھی ان سے پوچھا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس اب جنگ کر رہی ہے کیونکہ جو 48 ملک ہے وہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں لیکن کراچی میں بھی اب پولیس ان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے چوزی اسلم صاحب کو اعزاز جاتا ہے کہ جنہوں نے شہر میں جنائے پیشہ افراد کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا تھا اور تقریباً ساڑھے تین سو سے سائد ایسے ملزمان تھے جو ان کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان پر بھی حملے ہوئے کیسے پھر یہ سیکیورٹی کریں گا پولیس کا یہ حال ہو جائے اگر پولیس اپنا مرال لوس کر جائے گی آپ لڑیں گے کیسے کراچی میں بیٹھ کریں کاشیب یہ بریک بات بریک لیتے ہیں ناظی بریک بات واپس آتا برد کے بچے ہیں میں اسی روڑ پہ گمتا ہوں مجھ پہ اٹیک کریں میں ان کو بتاؤں گا تیلی ارس کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک میں زدہ ہوں میں اندر خون کا ایک بھی کترہ ہے تو ان کو میں تیشت کرتی کے خلاف میں یہ جاد جاری رکھوں گا بتانا کہ یہ سوسائٹل ہے یا یہ پلانٹڈ ہے یہ سب کہنا کبھلت وقت ہوگا یہ تیلی ارس کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک میں زدہ ہوں میں اندر خون کا ایک بھی کترہ ہے تو ان کو میں تیشت کرتی کے خلاف میں یہ جاد جاری رکھوں گا ویلکم بیک ناظرین غنی صاحب سیگنی صاحب اگر مجھے جارز دین شاید یاد خان صاحب موجود ہے ایڈشنل آئی جی اسلام علیکم شاید صاحب علیکم حسین سر بڑا لوس پولیس کے لیے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں پہلے حصے میں بھی کہا کہ فیس تھے یہ شاید پولیس کی مرال کے حوالے سے دیکھیں جی نقصان تو بہت بڑا ہے ہم نے کٹھے سرک کیا بہت گلے رف سر تھا شیر کی طرح رائے مر ہے تو بات یہ ہے کہ نقصان تو ہے ہمارے کام یہی ہیں وردی جو پہلتا ہے لاک انفورسمنٹ کرتا ہے اس میں تو یہ جھٹکے لگتے رہتے ہیں بٹ ہم نے چلنا ہے کام یہی کرنا ہے تو یہ ہم کرتے رہیں گے دیکھتے ہیں کہ کون ہو لیوز لانگر ہو لیوز لانگر چھوٹے چھوٹے بیٹلز چھوٹے 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 لیکن آخر میں جنگ کون جیتا ہے اصل مستہ تو یہ ہوگا سر یہ جو انسیکیورٹی کتنی ہے اس وقت پولیس میں اب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں عمر خطاب صاحب کے اوپر بھی حملے ہو چکے اس سے پہلے چودری اسلم صاحب پہ بھی حملہ ہو چکا تھا متعدد بار وہ کہتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں ان کو بارہ خط آئے تھے سب تھریٹس کے جس میں ان کو دھمکی دی گئی تھی صاحب پولیس افسروں کو جو اتنی تھریٹ میں ہوں ان کو یہ گاڑیاں دی جانی چاہیے بلکل دی جانی چاہیے اس کے پاس بھی تھی لیکن انفورچنیٹلی یہ گاڑی بھی لیکن یہ اس سٹینڈرڈ کی نہیں تھی اس کی اپنی گاڑی جو تھی انفورچنیٹلی بننے گئی ہوئی تھی تو وہ اس میں ٹیول نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے اگر وہ گاڑی شاید نقصان سے ہم بچ جاتے ہیں سر یہ ایک طالبان نے کیا نا یہ حملہ سوری یہ طالبان ذمہ داری قبول کی ہے کتنی آسانی سے آپریٹ کرتے ہیں وہ کراچی میں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہر جگہ کیونکہ ان کے پاس سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے پلان وہ کر رہے ہوتے ہیں انٹیلیجنس سے اس کا پلاننگ توڑ گئے وہ بہت سارے انچیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا پریس میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے جو کہ نہیں ہو پاتے اور انٹیلیجنس ایلیجنس سے وہ پہلے ہی سیبوٹاج ان کو کر دیا جاتا ہے آپ کو کمٹرومائز کر دیا جاتا ہے کچھ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جس میں یہ انسیڈنٹ انفورٹنیٹ بھی ہو گیا تو طالبان کے خلاف آپریشن ایک کھلا آپریشن کراچی میں آپ کو ابھی تک کیوں نہیں ہو پائے کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے آپریٹ کر رہے ہیں یہ ریکیز بھی کرتے ہیں یہ راستوں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں گاڑیوں کا پھر دیکھتے ہیں کہاں ان کو مان سکتے ہیں اتنی آسانی سے کیوں آپریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھیں جی پھر میں وہی آپ کو عرض کروں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پبلک میں نہیں آتی اور انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصان بچ جاتے ہیں کئی انسیڈنس ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ وہ کھڑے ہیں اور جب بھی وہ جائیں گے اور جس جگہ بھی چاہیں گے بہت سارے انٹیلیجنس کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں ان کے تو یہ چیز چلتی رہتی ہے بھائی صاحب چلیں سر یہ جو ہم بریک میں بات کر رہے تھے آگے کی جو فیز آ رہی ہے جس میں یہ آپریشنز ہوں گے آپ لوگ ان کے خلاف کاربائیاں کریں گے یہ ان کی طرف سے ایک جواب ہے آپ کو پریمٹیو میجور کہہ لیں کہ بڑے افسران کو تگڑے افسران کو ٹارگٹ کرنے کا داکہ دوسروں کا مرال ڈاؤن ہو مرال اوپر کیسے رکھے گی پولیس اپنا سب میں نے آپ کو آرس کی دیکھتی یونی پاوم ہم نے پہنا ہوئے تو ہم لوگ تو مرتے رہتے ہیں تو اس میں ایسی کونسی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے شہید ہوتے رہتے ہیں انسان مرتا ہے مرنا تو آرے اتنے ہیں آپ نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے تو مر جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا there are hundreds of others who will carry the torch تو ایسی بات نہیں ہے کہ جی چودری اسلام بہت بڑا ہمارا افسر تھا بہت دلے آدمی بہت جوان مرت تھا جی طرح میں نے پہلے کہا شہر کی طرح یہ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی پولیس فورس بیٹھ جائے گی یا ملک بیٹھ جائے گا چلے گا انشاءاللہ اور آگے بھی اسی طرح ہوتا رہے گا لڑتے رہیں گے انشاءاللہ لڑتے رہیں گے سر مجھے یہ بتائیے کہ حکومت سے کچھ چاہیے آپ کو اگر آپ کو ابھی اس وقت وزیراعلا پوچھیں بتائیے کیا مانگتے ہیں کیا چاہیں گے آپ سے نہیں وہ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کوشش کر دیتے رہتے ہیں ابھی ہمیں کچھ بلٹ ٹوف جیکٹس ہیں ان کا بھی ابھی انہوں نے کر دیا ہے اس طرح کی اور جو ہمارے لوجستک سی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ان سے مانگتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں تو یہ آن گوئنگ پروسس ہے چلتا رہتا ہے جی بہت شکریہ شاید ایاد خان صاحب ایڈیشن آئی جی ہم سے بات کرنے کا انہیں کہا جماع مرد تھے لیکن یہ لائی چلتی رہے گی پولیس میں جب آپ نے وردی پہن لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آج چودری اسلام صاحب تھے تو کل کوئی اور آئے گا انہیں کہا یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اور جیتے ہیں گے انشاءاللہ یہ لڑائی چھوٹے موٹے مسئلوں کا اس کا مسئلہ نہیں میرا خیال ہے کہ اسی طرح کے حوصلے کی ضرورت ہے ہماری پولیس کو اور یہ بڑی خوشی کی بات شاید ایاد صاحب جو خود اچھے آفیسر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ اسی طرح جاری رکھیں گے لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے کراچی میں جو وہ ہیرنگ کر رہے تھے اس میں یہ کہا کہ پولیس آفیسرز کی جن کی پروموشنز ہوئی ہیں ان کو واپس کر دیں اور ایک لمبا چوڑا فیصلہ دی اور بہت پیچھے سے انہوں نے پروموشنز لوگ کی واپس کی اس میں بدقسمتی سے ہمارے یہ اچھے پولیس آفیسران جن کو ہم کہہ رہے ہیں چودری اسلم ہے راجہ عمر خطاب ہے راو انوار ہے فیاض خان ہے فاروق وان ہے مزار مشوانی ہے خط میں جن کے ان تمام لوگوں کے راجہ عمر خطاب صاحب محصہ موجود ہے ان کا نام بھی آتا ہے خط کے اندر کے لئے آپ کو مار دیں گے اور ان کے براملہ بھی ہو چکا ہے ان کے پروموشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے کہنے پر واپس ہوئے میں نے اس دن سینٹ میں بھی کافی اس پر شور کیا کہ بھئی دیکھیں غلط پروموشنز ہوئے ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوئے ہوں گے تو آپ کیس ٹو کیس دیکھیں نا جن لوگوں کے غلط ہو گئے ہیں ان کو واپس کر دیں جیے لیکن ایسے لوگ دیکھیں ان کو مور کیا دے سکتے ہیں یہ جو اپنی جان جوکوں میں ڈال کے رڑ رہے ہیں اور چودری اسلام کے گھر پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کے بات تو اب بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی دوارہ ایسا کام کرے لیکن وہ اس وقت بھی وہ باتیں کرتا رہا راج عمر خدہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے اوپر کئی اٹیک ہوا ہیں راو انوار پہ تو جز دن اٹیک ہوا اس کے بعد اس نے جب ایپیسی استعمال کرنا شروع کی تو جب سپریم کورٹ میں وہ گیا تو سپریم کورٹ نے اس کی پوسٹنگ سے بھی اٹھوائیا اور کہا کہ یہ کیوں لگا ہوا ہے اور اسے پوچھا کہ تم ایپیسی میں کیوں گھومتے ہو مطلب آپ تصور تو کریں کہ وہ لوگ جو اپنی جان جوکوں میں ڈال کر شہر میں امن قائم کرنے کے لیے دہشتگردوں سے لڑ رہے ہیں اور آپ ان کو بجائے اس کے کہ عزت دیں ان کو انکرش کریں آپ ان کی تظلیل کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری چونکہ کئی لوگوں سے خود بھی بات ہوتی رہتی ہے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے ان کے عوضے کم کیے گئے یہ بہت لوگ ڈسائٹڈ تھے اور یہ ان کی حمد ان کی جورت ہے کہ یہ پھر بھی کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سارے فیصلے سار آنکھوں پہ لیکن انہیں گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھنی چاہیے ان حالات میں جو لوگ سپریم کورٹ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ حکومت سندھ کا کام نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی دیکھ کر فیصلہ کرنے کا چاہے آپ کانسیبل کو اے پی سی دے دیں ہم اس سے نہیں نہیں میں اس پر گزارش کروں جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کو کہے گا اور ایسے شخص کو جس کے اوپر سوسائیڈ اٹیک ہوا وہ کچھ دن پہلے اور ان کو یہ کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شاید آیات صاحب کا حوصلہ اسی طرح ہے اور راجہ صاحب بھی اسی طرح بات کر رہے ہیں لیکن میں ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہ پولیس افسران ان کے اوپر بھی لوگوں کے شکایت ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں اچھی برائیں یہ ساری ہوتی ہیں لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جس حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے ہمارے ملک کو یا ہمارے شہر کو جس قسم کی دہشت گلتی کا سامنا ہے اگر اس وقت میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر ہماری آپ کی جانیں بچانے کے لیے میں تو نہیں لڑ سکتا ہوں توپ لے کے ٹینک لے کے گن لے کے ہمارے یہی جوان ہیں جن کے پیچھے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں جو آگے لڑ سکتے ہیں تو یہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں ہمیں ان کی غلطیاں کوتائیں ماف کرنی چاہیے بھولنی چاہیے ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے ان کی عمتیں بڑھانی چاہیے اور ان کے بچوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمارے بائی بیٹے اگر کسی کاس کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمارے کو ملک کے ہیرو ہیں ان کے پیچھے کھڑی ہے جو لوگ اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں دوسروں کی جان بچانے کے لیے ان سے بڑا ہیرو بڑا آسان ہے جی سیچیشن میں ملچ رول کے چلے جائیں کیا کریں گے بڑا درست ہمارے لوگیں چھوڑیں چھوڑ سکتے ہیں گھر بیٹھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان ایکٹیو ہو جائیں اور یقین ہیں دیکھیں سب کے جو فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں کوئی ایک آتا ضرور ایسا ہوگا جو ان کو کہتا ہوگا یہ کس مسئیبت میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک میں راجع صاحب سے ایک سوال پوچھنا آتا راجع صاحب یہ جو خطوط کے بارے میں کہ بارہ خطوط ایک ہفتے میں آئے تھے جس میں چودری اسلام صاحب کو بھی دھمکی تھی آپ کو کتنی فریکونٹلی آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں خط آتا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے ان کو فارق کر دیں گے یہ طالبان کی طرف سے کتنا فریکونٹلی آتا ہے مختلف اجنسیوں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں کوئی آئی بی ایم آئی ایس آئی اور کچھ اوپر سے کریسیز منجمنٹسل کی طرف سے بھی آ رہتے ہیں اور ہمیں ملتے ہیں اب تو ایک قسم کا سمجھیں کہ ہم آری ہو چکے ہیں چیزوں کے اب تو خط کے ساتھ باقیدہ تاریخ طالبان والے سیڈیاں ریلیز کرتے ہیں جس میں ہمارے ویڈیوز لگائیں انہوں نے کہ یہ انتہائیں مطلوب افراد ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کاشی بھائی کہ ہم دو ہزار دو سے اس جنگ میں ہیں میں ٹو تھالنٹو میں میں نے جوین کیا اسلام صاحب دو ہزار دس میں آئے تو آج بھی ہم اسی مورال اسی حمد اسی جذبے سے لڑ رہے ہیں اور کتنے لوگ تارگے دوئے صاحب یہ بھی دو ہزار دو سے ہمارا ساتھی جنگ میں حصہ لیا وہ انسپیکٹر تھے آج سپائی ہیں میں ان کو کیسے حصلہ دلواؤں ہوں جب وہ اس طرح کے واقعات دیکھیں گے تو ہمارے طرف دیکھتے ہیں ہمارا حصلہ بلند ہے لیکن ان کو بھی حمد چاہیے اس طرح ہمیں بھی حمد چاہیے اگر ہمیں ڈیموٹ کرنے میں کوئی قانونی پیچیتگی تھی تو ان صاحبے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا کمی تھی جس کو آپ پورا کیا جا سکتا ہے تو پولیس کی فورس دہشتگردوں سے کمزور نہیں ہوگی ان لوگوں سے کمزور ہوگی جو ہمیں بیچ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں بعض وقت نمبر دو ہمارے جوان باقاعدہ اس وقت ٹارگٹ ہو رہے ہیں میرے جوان ابھی پچھلے دنوں میں تین سے چار جوان ہمارے شہید ہو گئے ہیں ہمارے اسرار ایوان صاحب ہیں ان پر تین چار حملے ہو چکے ہیں فیاض صاحب پر ہو چکے ہیں ہم پر پارسل بام اٹیک ہو چکا ہے اس سے تیسے سے تھی میرے گھر پر حمل ہو چکا ہے میری فیملی کو دو دفعہ دیفینس اور رنگی ٹون میں فائرنگ کی گئی ہے لیکن مسئلہ ہی بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہم فیس کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور ہمارے جوان ہمارے سارے چلتے ہیں وہ ایک ثریٹ میں نہ آ جائیں اور ابھی تک جب ہم مسئلہ صاحب کی وہاں کھڑے تھے تو میں دیکھ رہا تھے کسی کے اندر بھی مایوسی نہیں تھے سب کے اندر حمد تھی خاص طورت میں علی رضا کو اپریشیئٹ کروں گا کہ اس نے بہت حمد کا مظاہرہ کیا جس کے جو الفاظ ہیں وہ میرے کان میں ابھی بھی گونج رہے ہیں اس نے بولا کہ انشاءاللہ اسلام صاحب چلے گئے اور ہم سب اس مشن کو پورا کریں گے اور ہم اس بات پر اسٹینڈ کرتے ہیں کہ اسلام صاحب ایک ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے ہم ایک ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں ہم ایک مشن پر ہیں اور یہ مشن یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے دشگردوں سے بچانا ہے فرقہ ورہاں دشگردی سے بچانا ہے تمام ان لوگوں سے بچانا ہے جو اس ملک کے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں سر یہ بلکل یہ بہت اچھا میسیج ہے اور جس طرح شاہد ایاد صاحب نے کہا آپ کہہ رہے ہیں دوسرے پولس والوں کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی مورال بھی بلند ہے اور حوصلہ بھی بہت بلند ہے آپ لوگوں کا which is a great thing کہ اس adversity کے سامنے جس میں آپ کی جان سر یہ حکومت کیا کر سکتی ہے مجھے سیدکنی صاحب آپ بتائیں نہ دیکھیں وہ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیوٹ کرتی ہے کوئی قانون سازی کرنے قانون بنا گے ان کی promotions کرتے ہیں جو situation اس وقت عدالتوں کی ہمارے ساتھ تھی اس موقع پر اگر ہم کچھ بھی کرتے اور یہ راجع صاحب کو یہ احساس ہوگا کہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ ڈیوٹ ہوں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں ہر پولیس افسر اس طرح سے اچانت سے اوپر نہیں آسے تھا ان کو بڑا وقت لگائے ان چیزوں کو سمجھنے میں اس پورے ماحول کو دیکھنے کے لیے جس طرح سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اچانت سے نہیں کسی پولیس افسر کو بٹھا دیں اور اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دے گا یہ بیس بھی سال پچیس پچیس سال ایک ہی شعبے میں رہے ہیں تو ان کے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتی ہیں اب حکومت نے بہرحال کوشش کی لیکن اس وقت جو حالات تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بے بسی ہوئی اور اس کے بعد جس طرح ہر پیشی بھی پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا درخواستیں دی جاتی ہیں تو بہرحالی یہ ایک بدقسمتی دیمیاں سمجھتا ہوں جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور اب ہو چکی اب دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے چودی صاحب تو چلے کہ مجھے اس لیے احساس ہوتا ہے میں نے ایک دن حالانکہ چودی صاحب سے میری بہت زیادہ کوئی درائے صاحب سے تو پھر بھی ہے مجھے انہوں نے فون کیا جب انہوں نے پتا چلا کہ سینیٹ میں میں نے بات کیا ٹی وی کے ٹاک شرز میں میں نے بات کیا انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تیتی زیادتی ہوئے کہ شکر ہے کہ کوئی دو چار لوگ جو ہمارے بھی بات کر رہے ہیں میں نے محسوس کیا کہ وہ کافی ڈسارٹڈ ہیں اس بات پر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور دیکھیں اب خود وہ آپ کو ریشنل آجی صاحب نے بتایا کہ کس قدر تھریٹس ہیں اور اس تھریٹس کے باوجود ان کے ساتھ جو زیادتی نانسا فی ہو اس کے باوجود بھی وہ اسی دل جوئی کے ساتھ کام کر رہے تھے ریشنل آجی صاحب میں تھریٹ آتی ہے جب دھمکی آتی ہے آپ کو کوئی خط آتا ہے کوئی فون کال آتی ہے ریاکشن شیئر کریں گے آپ کا یا چودی صاحب کا ریاکشن کیا ہوتا دوست پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2008 میں میرے پر اٹیک ہوا تو میں ہسپیٹل سے گھر واپس آیا تو ایک دن فیملی میری بیٹھی تھی ساری تو میں نے انہوں سے پوچھا کہ پہلے تو میں سنتا تھا جی مجھے خطرہ ہے دہشتگرد عملہ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اب مجھے بتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں آپ کو مورال کی بات بتاتا ہوں کہ میری فیملی نے مجھے کہا کہ اگر آپ سمجھ دیں گے آپ اس ملک کے لئے اور جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اگر آپ سمجھ دیں گے آپ غلط کرتے ہیں آپ چھوڑ دیں تو گھر سے مجھے اگر اسی سٹینٹھ مل رہی تھی آپ معلوم ہیں کہ ہمیں تھریٹ ہے اور اب جینین تھریٹ ہے ممکن ہماری ریکی بھی ہو رہی ہو میں نے کہا رہا ہے کہ اس چیز سے اب ہم گھبرانے والے نہیں ہیں اب ہمیں نظر آتی ہے ہماری منزل کہ ہماری منزل اس ملک کی بکا ہے تو اس کے لئے کوئی بھی قربانی ہمیں ان چیزوں پر توجہ نہیں جنید سر ایک بریک میں ہم بات کر رہے تھے اب ابھی مجھے دوبارہ بریک پر جانا لیکن میں بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں کہ مہتمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی گاڑی پر بھی ایک بم دھماکہ ہوا تھا وہ گاڑی اندر سے بالکل محفوظ رہی تھی باہر سے اس کے ٹائر خراب ہو گئے زیارہ اس کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچا باہر سے لیکن اندر سے محفوظ رہی یہ جو آپ کے پاس بوم پروف یا بولٹ پروف گاڑیاں ہیں یہ کیوں محفوظ نہیں رہتی ان کے اندر اتنا کیا مسئلہ ہے کہ اس طرح کا ایک دھماکہ ہوگا وہ پانچ سو فوٹ اوپر جائے گی وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارے نمائندہ میں بتا رہے تھے کہ تقریباً چالیس پچاس فوٹ پچاس میٹر دور جا کے گئی تیس چالیس فوٹ اوپر چلی گئی کیا وجہ تھی کیا یہ بہت کمزور گاڑیاں ہیں اس کی کالیٹی جیسے آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ کالیٹی اچھی نہیں ہے اس گاڑی کی آپ اس کالیٹی پر کیا کر سکتے ہیں راہر صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیوں کچھ گاڑیاں بچ جاتی ہیں اور کچھ گاڑیوں کو نقصانی ہوتا ہے مجھے یاد ہے شاکت عزیز صاحب پر ایک خودکش حملہ ہوا تھا جو بلکل اس کی گاڑی کے ساتھ جڑا ہوا تھا خودکش حملہ ہوا لیکن اندر بلکل شاکت عزیز صاحب کو خراش تک نہیں آئی تھی تو یہ کیوں ہے اس پر بات کریں گے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک بات باپس ہاتھ بریک بات باپس ہاتھ ایفیکٹیو کیوں نہیں ہے یہ گاڑی ہیں اگر اجازدہ میں پہلے ایکسپر سے پوچھتا ہوں پھر میں ذرا حکومت اس میں کیا کر سکتی رائے صاحب کیوں یہ گاڑیاں پچاس فٹ اوپر آسمان میں چلی جاتی ہیں پچاس میٹر دور جا کے گرتی ہے وہ گاڑی جبکہ میں نے خود ایسے باقیات دیکھیں جب بوم پروف گاڑیوں کو کچھ نہیں ہوتا گو کہ ان کے بلکل جوڑا ہوا دائشت گذی کا حملہ ہوتا کاشی بھائی اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بریف کیا ہے کہ بوم پروف گاڑی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسپلوزیو کی کتنی بھی کونٹیٹی ہوگی وہ اس کو برداشت کرے گی بی بی سیمپر پر جو حملہ ہوا تھا یا اس طرح کے باقی جو حملے ہوتے ہیں اس میں جب بھی جس طرح شوکر دیز صاحب کا اپنے ذکر کیا اس میں جو خود کا شملہ آور تھے وہ پیدل تھے اور انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور جیکٹ میں سات سے آٹھ کلو باڈی کے حساب سے دس کلو ہو جائے گا ایکسپلوزیو ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے گاڑی کو ڈیمیج نہیں کر سکتا جو بوم پروف ہوتی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ میریٹ کے بیک سائٹ پر کریچی میں جو امریکن کی گاڑی پر اٹیک ہوا تھا اس میں بھی کار استعمال کی گئے تھی اس میں بھی اسی طرح کا ایکسپلوزیو تھا اور اس گاڑی کا جو گاڑی جس پر اٹیک ہوا تھا وہ باقی ہے برڈ پروف گاڑی تھی بلکہ بوم پروف گاڑی تھی اس کا چیسز میری ٹوٹل کی چھت سے ملا تھا اسی طرح یہ جو جس گاڑی پر اصلاح صاحب شہید ہوئے ہیں اس گاڑی میں بھی اگر ایکسپلوزیو کی کوئنٹیٹی زیادہ ہو تو بوم پروف گاڑی کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کی بہت بے مثالیں موجود ہیں پاکستان میں بھی ایراک میں بھی آگر آپ چیک کریں تو یہ سب جگہ ایسے یہ جس ٹارگٹ کو جتنا ایکسپلوزیو کی ضرور تو دیئے اتنا ہی اس پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بی بی صاحبہ اور جو باقی کیسز ہیں اس میں پیدل خود کا چیسے اس میں گاڑی کے اندر ایکسپلوزیو تھا جیسے شہیٹن کی گاڑی پر دماغہ کیا گیا شہیٹن میں نیوی کی جو بس پر عملہ ہوا تھا اس میں بھی گاڑی استعمال ہوئی تھی تو وہ گاڑیاں نہیں ملتی اس کے اندر اتنا ایکسپلوزیو ہوتا ہے اس گاڑی کے پارٹس میں صرف ہمیں ایکسل ملتا ہے بعض وقت ادر وائز ان گاڑیوں کو کوئی پارٹنگ ملتا دماغہ کے اس بواد کتنا ہے کتنا زیادہ استعمال ہوئی بلکل ایکسپلوزیو بھی ڈیپرنڈ کرتا ہے اس میں ایکسپلوزیو کتنا استعمال کیا ہوگا قوانٹیٹی کیا تھی اور قوالٹی کیا تھی اس کی ایکسپلوزیو کی قوالٹی اور قوانٹیٹی رائے صاحب میں آخری سوال ان سے پوچھوں گا لیکن بہت شکریہ آپ کا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں اور اس حوصلے کے ساتھ کر رہے ہیں جس حوصلے کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں اپنی جان داؤ پر لگا کے کوئی کام کرنا بڑا مشکل کام ہے جب آپ کو یہ بتاؤ کہ میری جان کسی وقت بھی جا سکتی ہے کسی بھی چوک کے راستے میں کھڑے میرے انتظار کر رہے ہوں گے لیکن آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ کمزور گاڑی ہو سکتی ہے بوم پروف کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں ریاست کچھ کر سکتی ہے میرا خیال ہے کہ اگر حکومت روائیڈ کر سکے گاڑیاں بہتر اور جس پہ یہ سیٹسفیکشن ہو کے لیے یہ کافی پڑی تعداد میں سیٹسفیکشن کو برداشت کر سکتی ہیں تو دی جانی چاہیے اور خاص طور پر یہ جو دس پندرہ بیس ایسے لوگ ہیں شہر میں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو تو بالکل ضرور دینی چاہیے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے سینس ای سیکیورٹی ریاست ہمارا خیال بھی کر رہی ہے اور ان کی فیملیز کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر کے جو ذمہ داران ہیں جو افراد ہیں وہ کسی مقصد کے لیے کسی پرپس کے لیے کوئی جدوجد کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے حکومت یا اس ملک کے لوگ ان کا خیال بھی کر رہے ہیں خیال بھی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سید گنیس صاحب بہت شکریہ راجہ عمر خطاب صاحب آئی جی صاحب سے بھی ہم نے بات کیلشنل آئی جی صاحب شاہد عیاد خان صاحب سے ناظرین گفتو کو آپ نے سنی امید کرتے ہیں کہ یہ پولیس آپ کی حفاظت اور ہماری حفاظت تنسی طرح کرتی رہے گی جیسے جان دے کر آپ تک کرتی رہی ہے تھوڑا سا ہماری دینے کی باری ہے اپریشیٹ ہم کم از کم ضرور کر سکتے ہیں داد ضرور دے سکتے ہیں جس جمع مدی کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں اجاز دیجئے اللہ حافظ